طویل مدد سے جنابے تابش ریحان صاحب بفوی اپنی ناتیا شاعری کے وسیلے سے کر رہے ہیں میں بہت اترام کے ساتھ اپنے دوست بھائی تابش ریحان صاحب سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور یہی سے مشاہرے کو مشاہرہ بنائیں السلام علیکم جو لوگ لوگ پہ کھڑے ان سے میں گزارش کروں گا کہ پراہی مربانی آگیا جائے دیکھئے تو ویلر وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اسے پھوراں پھوراں ہٹا لے پھوراں بہت دیر سے میں اعلان کروں گا السلام علیکم سب سے پہلے میں اراکین مشاہرہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت دنوں بعد اطراف میں اتنا عظیم ناتیا مشاہرہ دیکھنے کا پڑھنے کا سننے کا موقع میں لہا ہے اللہ تعالی ان کے جذبات کو قبول فرمائے دوستو ہندوستان کے چنندر شور اکرام آپ کے درمیان میں موجود ہیں انہیں بھی اپنا کلام پیش کرنا ہے اور آپ کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ کے ذریعے ایسا محسوس ہو کہ زندہ دل لوگوں کے درمیان یہ کلام پیش کیا جا رہا ہے آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ کے ذریعے جڑے رہیں گے تو شاعر کی بھی حسنہ ابزائی ہوتی رہے گی اور آپ کو بھی ذکر کا سواب ملتا رہے گا کوشش کروں گا کچھ نئے کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں چیدے چیدے پہلے میں مطلع تعمل بھائی مطلع پیش کر رہا ہوں اور مطلع پر آپ کی دارت ملے نہ ملے لیکن شہرہ کی دارت مجھے ضرور ملے گی بلکہ تو شہرہ اکرام کے حوالے سے تمام مطلع پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائے اب اس بھائی یہ ٹیم آپ کی ہے انشاءاللہ ملے گی آپ کو دارت اللہم مصلح على سیدنا محمد وعالی وصحبہ اللہم آج ان شہرہ کی کیا مجھنا چیز کی جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی جو شہرت ہے اسی ناتف پاک کی برکت سے میں وہ بات اپنی پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائے آہت میں بتاتے ہیں کیا کیا کہنا تھوڑا سا بیس اور آپریٹر تھا تھوڑا سا بیس کر کے سی آواز سٹھ کر لی جتنا بڑا اسٹیج ہے جتنا بڑا ملیمہ ہے اس اعتباد ساؤنڈ اور بڑا ہونا چاہیے تھا اسٹیج بہرحال آئندہ خیال کرنا یعنی بیبی کو بیس پسند ہے سماعت فرمائے آہو تمہیں بتاتے ہیں کیا کچھ کمالیا آہو تمہیں بتاتے ہیں کیا کچھ کمالیا تمہیں بتاتے ہیں کیا کچھ کمالیا تمہیں بتاتے ہیں کیا تمہیں بتاتے ہیں کیا کچھ کمالیا ہم نے دو نات پڑ کے مقدر بنایا بے سبحان اللہ بہت اچھے اب دلہ بھائی اس میں غور کریں انداز بھی بے کیا کہنا کیا کہنا بہت جزاک اللہ تھوڑا تھا پیٹر تھا سپورٹ کی طرح ضرورت ہے کہ آہو تمہیں بتاتے ہیں کیا کچھ کمالیا آہو تمہیں بتاتے ہیں کیا کچھ کمالیا آہو تمہیں بتاتے ہیں کیا کچھ کمالیا ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے دو نات پڑ کے مقدر بجھا لیا ہم نے دو نات پڑ کے مقدر بنا لیا سبحان اللہ سبحان اللہ شادر مہترم کے حوالے سے بالخورت میں یہ شیر بڑی زیمداریں جی ارشادی آلی کہ ہم نے دو نات پڑ کے مقدر بنا لیا کہ مقدر بنا لیا ہم نے دو نات پڑ کے مقدر بنا لیا کہ دہانے پڑ کے مقدر بنا لیا مکڑین جا لبن کے نہانے پیگار کے مکڑین جا لبن کے نہانے پیگار کے آقا 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 وہ دشمنوں کی نظر سے چھپا لیا بہت اچھے سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی کیا تلمین شیر پڑا ہے بہا 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 کیا کہنا تابعی سیان صاحب زندہ بات زندہ بات ہائی 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 جزاکاللہ و خیرہ دوستو عام طور پر یہ شیئر کمزور ہوتا ہے سامین مزور ہوتا ہے لیکن چند لوگ آپ پر بھاری پڑھ رہے ہیں تھوڑا سکھ آپ سبودی ماشالا یہ نوجوانوں کا جو حصہ ہے اتنی خاموشی کے ساتھوں بھی مبارک تمہیں مجھے امید تھوڑا تصریح ہو جائیں اگلے شیئر پر انشاءاللہ آپ خاموش نہیں بیٹھ رہیں گے مجھے پورا یقین ہے کور ندیمتہ بہت ہی پیارا شیئر اچھے کرنے تک بلکل لگتا ہوتا ہے آقا کو دشمنوں کی نظر سے چھپا لیا بڑی تعداد میں ہماری ماںیں بہنیں بیٹیاں یہاں پر پروگرام سماعت کر رہے ہیں ایک شیئر بیٹیوں کو اسلام میں کیا عزت دی بیٹیوں کو اسلام سے پہلے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان جائیے کہ ہورس میں بند بند ہوئی سماعت فرمائے کہ آقا کو دشمنوں کی نظر سے چھپا لیا کہ درگور ہوتی رہتی ہیں بھی تاکی یہ بیٹیاں درگور ہوتی رہتی ہیں بھی تاکی یہ بیٹیاں ہماری جماعت کا ہمارے علاقے کا بہت بہت ابر بڑا مضبوط نام دل خیرہ باری صاحب تشریف فرمائے یہاں پر میں دل بھائی آپ کے حوالے سے شیر پیش کر کہو سماعت فرمائے کہ درگور ہوتی رہتی ہیں بھی تاکی یہ بیٹیاں درگور ہوتی رہتی ہیں درگور ہوتی رہتی ہیں بھی تاکی یہ بیٹیاں وہ تو خدا کا شکر نبی نے بچا لیا بہت اچھے بہت اچھے سبحان اللہ نہ رہے تقبی نہ رہے تقبی شان رسانت شائر اسلام مولانا تابیش رہان صاحب بہت اچھے کیا کہنا ابھی بھی اتنی بیداری کا ثبوت نہیں دیتے کہ آپ سے اور کوئی توقع نہیں کی جا سکتے کیونکہ انتظام ہے صاحب یہاں آنے سکتے اس کی کوئی امید نہیں ہم سکتے وہیں بیٹے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ سکتے ہیں تھوڑا ثور بولے سبحان اللہ ماشاء اللہ ایک بات تڑپ کے بہت دے سبحان اللہ آقا کو دشمنوں کی نظر سے چھپا لیا درگور ہوتی رہتی ابھی تک یہ بیٹی وہ تو خدا کا شکر نبی نے بچا لیا وہ تو خدا کا شکر نبی نے بچا لیا جو یاد مصطفیٰ سے جل کو پہلایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطفی زندگی پہلایا نہیں کرتے کہ وہ تو خدا کا شکر کہ افسر تا زندگی گلو گلزار ہو گئی افسر تا زندگی گلو گلزار ہو گئی افسر تا زندگی گلو گلزار ہو گئی ہم نے جو دل حبیب خدا سے لگا لیا وہاں ایک اور کلام تک میں پہنچ رہا ہوں آپ لوگوں نے بڑی محبتوں سے نوازا اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے ایک بلکل اور نیا کلام آج پہلی بار اس سٹیس سے میں اس کلام کے شروعات کرنا ہوں کسی کو فائدہ ہو نہ ہو کم سکر میڈیا والوں کو بہت فائدہ ہوگا اب کچھ دن میں میں دیکھتا ہوں کہ سامعین کم ہوں گے میڈیا والے زیادہ ہوں گے فی آدمی ایک میڈیا اللہ تعالی سلامت رکھیں آج ایک کلام بلکل نیا کلام پیش کر رہا ہوں اس کے بعد ایک اپنی فرمائز سے ایک مبارک پر بہت کم آنا ہوا نات کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کلام جو میری پہچان کا ذریعہ بنا ایک کلام آخری میں میں پیش کروں گا اور فرمائز بھی تھی تو اس سے پہلے میں چاہتا ہوں نیا کلام اس کلام ہمیں کوشش کروں گا کہ بہت زیادہ وقت نہ لوں جو ہمارے مہمان سورا ہیں ان کو زیادہ وقت ملے جی اتا ہوں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمدی وعالی وصحبی مکرا سماق فرمائیں چل تیبانگر چل تیبانگر چل تیبانگر چل تیبانگر جب کوئی کلام شایر پہلی بار پڑتا ہے تو اس کو بھی ڈر لگا رہتا ہے پتہ نہیں کیسا ادھرے گا برحال اگر آپ کی محبتیں شاملے حال نہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پوری ہمدستان میں ایک کلام پڑھا جائے گا جی اٹا ہوں چل تیبانگر چل تیبانگر چل تیبانگر مکے کی ڈگر چل تیبانگر مکے کی ڈگر چل تیبانگر مکے کی ڈگر چل تیبانگر چلتے بنگر آتی ہے صدا ہر پل دل سے آتی ہے صدا ہر پل دل سے اٹھ پا دیا ببنا رکھتے صفر چلتے بنگر سبان اللہ سبان اللہ بہت اچھے تابیس بھائی چلتے بنگر جبیریل امی آتے تھے جہاں پیغام خدا لاتے تھے جہاں جبیریل امی آتے تھے جہاں پیغام خدا لاتے تھے جہاں ہے دین کا پہلا مکتب جو ہے دین کا پہلا مکتب جو دیکھیں وہ مارہ رہا جا کر کر چلتے بنگر بہت اچھے تابیس بھائی سبان اللہ سبان اللہ اب یہ بہت خاطر کے مجھے بہت عزیز ہے اب میں جانتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کی محبتیں مجھ تک پہلیں گے چلتے بنگر مکے کی ڈگرے زمزم سے پیاس بجھائیں اور دوسرا مجھتے چلتے بنگر مکے کی ڈگرے زمزم سے پیاس بجھائیں اور عجوہ کھجورے بہت 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 زمزم سے پیاس بجھائیں زمزم سے پیاس بجھائیں اور عجوہ کھجورے بھائیں گے جب ہو کی زیارت روزے کی جب ہو کی زیارت روزے کی مٹھ جائے گا سارا تاریت جگر بہت اچھی تابع سے آزاب کیا کہنا میں زندہ باز زندہ باز سبحان اللہ سبحان اللہ بہت 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 اچھی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت 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 رہنم بہت 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 نصور بہت بہت ہمیں آنکھوں سے جب دیکھیں گے ہمیں آنکھوں سے جب دیکھیں گے ہمیں آنکھوں سے جب دیکھیں گے رحمت کے اتارنے کا منظر چل بہت اچھے تابی سے آزار بے زندہ باز زندہ بار اور اللہ تعالیٰ آپ کی اوپر میں برکت بنا فرمائے اتنی محبتوں کو ثبوت دے رہے ہیں تھوڑا سا راستہ کھلا تھا یہ ہمارے ساجد حیات صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں یہ دیکھئے موکن لوگ ہیں مجھے لگتا تابیش بھائی نے ان سے کہا ہوگا کہ میں یہ دے رہا ہوں مجھے دیتے رہنے تاکہ اور لوگ بھی یہ سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں لیکن واپس نہیں ہوگا چل تیبا نگر مکہ کی ڈگرے اوشی محبت کے ساتھ یہ بھی بندہ دیکھیں کہ کرتا ہے توافہ کعبہ کوئی کیا کہنا کیا کہنا منظر کیا ہوتا ہے کہ کرتا ہے توافہ کعبہ کوئی اور سا یہ سفہ مروا کوئی کرتا ہے توافے کعبہ کوئی اور سا یہ صفحہ مروا کوئی کوئی محوے ذکر دیناواتی ہے کوئی محوے ذکر دیناواتی ہے دیکھانے و منظر ایک نظر جاہے بابا بابا بابابا بابا 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 کیا کہنا کیا کہنا certeza سب Archives europé кур mom keo sweetie اور 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 مقتے کی شکل میں آخری پر پوری دنیا کے حالات کو سامنے رکھیں ہم مسلمان آج کن حالات سے دو چار ہیں میں اسٹیج کے ایک ایک فردہ کے حوالے سی جی فیزی اللہ سمات سمات باقی چچاں کا جواب نہیں اللہ تعالی نے باقی رکھیں ان کی عمر میں برکت نہ فرمائے سارا مجمع ایک طرف ہمارے باقی چچاں ایک طرف یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ چل تیبہ نگر مقتے کی ڈگر جب سنت سے بیزار ہوئے جب سنت سے بیزار ہوئے دنیا میں زلیل و پھار ہوئے جب سنت سے بیزار ہوئے دنیا میں زلیل و پھار ہوئے روزے پی پہنچ کر اے تابش روزے پی پہنچ کر اے تابش آقا کو سنوے یہ یہ خبر چل تابش ریحان صاحب زیاؤلہ مہا پردان صاحب کی موجود کی محفوظ پردان صاحب کی موجود کی اور سحیل بھائی کی آمد یہ تمام چیزیں ملا کر مشاعرے کو بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھا رہی ہیں بہت بہت مبارک بات جناب تابش ریحان صاحب کو دیکھئے آپ کی اس کامیابی پر مہا پردان زیاؤلہ صاحب کے چہرے پر چمک آگئی میں کیا کہنا کیا کہنا ہوں دیکھئے ہمارے تمام محسنین اپنی محبتوں سے نماز رہے ہیں اب صرف دو بند یہ بالکل نئے کلام تھے اب ایک کلام جو میری پوری ہندوستان میں ہر شاعر کا کچھ ہزار کلام ہوتا ہے جو اس کی پہچان کا ذریعہ بنتا ہے ایک کلام اسے بہت سنا گیا پڑھا گیا جاتے جاتے صرف دو بند جلی لے پیش کر کے میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں سماعت فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمدی وآلہی سماعت فرمائے سماعت فرمائے گنجائے سندہ گنجائے سے وخر کو نومہ کا رحمت دو جہاں سید الانبیاء شاہ سے علیہ محمد نبی کے میرے آقا کا کوئی جواب ہے محمد نبی کے میرے آقا کا کوئی جندا بات مارے تکیر اللہ اکبر مصلق امام ابو حنیبان احمد اللہ زندہ بات مصلق امام ابو حنیبان احمد اللہ زندہ بات مارے تکیر اللہ اکبر واہ 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 زندہ بات عبدالباقی چچا اللہ آپ کو سلامت رکھے بھئی کیا کہنا کیا کہنا تابعی شہران صاحب جزاک اللہ جزاک اللہ خیرہ کیوں میرے آقا کا کوئی جواب نہیں قتل کرنے چلے جب نبی کو مرے راستے میں کسی نے کہاں روکے کرے کیوں ہے اتنا خوافہ جارہا ہے کی دھرے جا کے اپنی بہنے کی زہرانے حبرے ہو گئی ہاں فیدہ ہو گئی ہاں فیدہ رب نے محبوب پر ہے دل تو دلے ہے زبا سے یہی کہہ نہیں کہ میرے آقا ہاں 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 زندہ بات زندہ بات کیا جواب یار ہاں 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 نہیں کہ جب سمیہ آنے دین نبی سالہ زیفہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ سے بجھے لاتا اور کہتا ہے محمد کا ذات تھوڑ دو ونہ میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گا اس مائی کا حوصلہ دے گئے اس نے کہا ظالم تو میرے ٹکڑے کر دے یہ مجھے منظور ہے لیکن میں اسلام سے پھرنے والے ہیں کیا ایمان تھا کیا جذبات بند پیش کا ڈاؤن سبھاتا جب سمیہ آنے دین کا کلمہ پڑھا پھر مجھے نیلائن کا پر اچھا لگا خون اسلام میں سب سے پہلا پا اور سمیہ آنے دین سے یا ہی دی سیدہ کیا میرا دل میری دا میرا دل میری دا تجھ پہ قریب سمیہ تُو سلامت رہے اے رسول امی کے میرے آقا کو جواب باہ 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 زندہ باز زندہ باز کیا کہنا کیا میرے آقا لا جواب میرے مولا لا جواب سبھان اللہ سبھان اللہ روح قرآن لا جواب جان امی لا جواب لا جواب لا جواب لے کیا بات ہے لا جواب لا جواب لا جواب لا جواب کی میرے آقا کوئی جواب نہیں میرے مولا کا کوئی جواب نہیں بھائی 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 ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام